بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا لیکن قرآن اور احادیث میں قیامت کی واضح نشانیاں موجود ہیں جن کو پورا ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی دوستو قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک علامات سغرہ اور ایک علامات قبرہ علامات سغرہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں اور علامات قبرہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو کہ ابھی پوری ہونا باقی ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو کہ قیامت سے پہلے ہونا ہے پیارے دوستو امام مہدی کب آئیں گے امام مہدی کا ظہور کس سال میں ہوگا ان سارے سوالات کے جوابات آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا پیارے دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرشلم کی آبادی یسرب یعنی مدینہ کی بربادی ہوگی اور یسرب کی بربادی بڑی جنگ کا آغاز ہے اور اس دن کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اسے ترک ہی دوبارہ فتح کریں گے اور پھر قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد دجال ظاہر ہوگا دوستو اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ یرشلم جب آباد ہوگا تب مدینہ ویران ہو جائے گا اور جب مدینہ ویران ہو جائے گا تب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دوستو اس جنگ کو آدیس میں ملحمت القبرہ یا ملحمت العظمہ کے نام سے پکارا گیا ہے اور بائبل میں اس جنگ کو آرمگیڈن کے نام سے پکارا گیا ہے اور اسے عام طور پر ورلڈ وارڈ 3 بھی کہا جاتا ہے مسلمان اور یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہونی ہے اور وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونی ہے مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں اس جنگ کا کسرت سے ذکر ہے اور مسلمانوں کی طرف سے امام مہندی علیہ السلام اسے لیٹ کریں گے اور یہودیوں کی کتاب میں جو اس جنگ کو لیٹ کرے گا اس کا نام مسیحہ ہے اور یہ واضح ہے کہ یہ مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ تجال ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں نبی بنایا تو یہودیوں نے انہیں اپنا مسیحہ نہیں مانا جس سے واضح ہے کہ یہ کسے اپنا مسیحہ مانتے ہیں پیارے دوستو قیامت کے قریب آتے ہی قیامت کی نشانیاں ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے تذبی ایک جگہ سے ٹوٹ جائے اور اس تذبی کے دانے ایک کے بعد ایک نکلنا شروع ہو جائیں بلکل اسی طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہونے لگیں گی پیارے دوستو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تب مدینہ ویران ہو جائے گا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب سے بیت المقدس آباد ہے اور درمیان میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ بیت المقدس ویران ہو گیا ہو تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے پیارے دوستو ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت المقدس کو بغیر جنگ کے فتح کیا تھا تب بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور ان کی انجیل میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہیں کیونکہ عیسائی عالموں کو معلوم تھا کہ بیت المقدس ایک نہ ایک دن ضرور فتح ہوگا تو انہوں نے بغیر جنگ کے مسلمانوں سے ایک شرط رکھی کہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ ہم تمہیں بیت المقدس کی چابیاں بغیر جنگ کے پکڑا دیں گے حضرت عمر جب وہاں پر پہنچے اور جب عیسائیوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان میں وہ تمام نشانیاں موجود تھیں لہذا جب انہوں نے حضرت عمر کو بیت المقدس کی چابیاں پکڑائیں اور ایک معایدہ کیا کہ آپ یعنی مسلمان یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے تو معایدہ تیپ آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن رہ نہیں سکتے اور دوستو ساتھ ساتھ یہ بات بتاتا چلوں کہ 1925 سے پہلے جب ترکوں کی حکومت تھی تب یرشلم انہی کی حکومت میں آتا تھا تب یہودیوں نے سلطان عبد الحمید کو بہت لالج دی کہ ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے اس کے بدلے ہمیں یہاں رہنے کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو لیکن سلطنت عثمانیہ کے اس شیر نے کہا کہ جو معایدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کر گئے تھے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا لہٰذا اس حدیث میں بیت المقدس کا آباد ہونا یہی ہے کہ جب یہودی اس میں دوبارہ آباد ہوں گے پیارے دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب ہو چکا ہے دسمبر 2017 میں ڈالنڈ ٹرم نے بیت المقدس یعنی ایرشلم کو اور اسے تسلیم بھی کر لیا تھا اس حدیث میں بیت المقدس کے آباد ہونے کی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی جو کہ 2017 کو پوری ہو چکی ہے بات رہی اس حدیث میں کہ یرشلم آباد ہوگا اور مدینہ ویران ہو جائے گا تو پیارے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ ایسے ویران ہو جائے گا کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ کبھی یہاں پر کوئی آباد بھی تھا یا نہیں دوستو اس حدیث کو دیکھیں تو ایسی ویرانی تو مدینہ میں اب تک دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اس کی جلک ضرور ملتی ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تب مدینہ ویران ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ کسی کو حج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا تھا یوں سمجھیں کہ اس حدیث کی ہلکی سی جلک دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن اس کی اصل ویرانی تو ابھی باقی ہے لیکن حالات کے پیشے نظر وہ زیادہ دور نہیں دوستو سعودی عرب اور اس کے آس پاس کے مسلم ممالک اسرائیل کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے آپس میں تعلقات مزید اچھے کر لیا ہیں اس بات سے واضح ہے کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں یہودیوں کی سازشیں نمائع ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ان کو آنے جانے کی آزادی مل جائے گی اور انہیں اپنی شرارتیں اور سازشیں کرنے کا موقع مل جائے گا پیارے دوستو ان ساری باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ نہیں بلکہ دس سال کے آس پاس اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا حجاز اور مدینہ میں نئے نئے فتنے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور ماہرین نے یہ بات واضح کر کے فرمایا ہے کہ دوہزار تیس سے پہلے پہلے مدینہ میں ویرانی کا آغاز ہو جائے گا جب مدینہ میں ویرانی چھا جائے گی تب مشرق سے سیا جنڈے والے امام مہندی کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیں گے دوستو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ ویسے تو کئی اسلامی ممالک ہیں لیکن کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو کلمہ تیبہ کے نام پر بنی ہو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے اور وہ اس قدر مشابہ ہوں گے کہ جیسے جوتی کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا ہے دوستو بنی اسرائیل چالیس سال تک سہرہ میں دربدر ٹھوکرے کھاتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو یہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکے تو چالیس سال کے بعد جب نئے لوگ آئے تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے میں سے ایک سپہ سالار کو چنا اور ایک بادشاہ کو چنا جس کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سٹیٹ ایک چھوٹی ریاست سے نواز دیا پیارے دوستو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان انیس سو ستالیس کو مارز وجود میں آیا جو کلمہ تیبہ کے نام پر بنا ہے اس سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ چالیس سال بنی اسرائیل کے تھے ان میں سے بھی کئی لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جہاد کا حکم بھی تسلیم نہ کیا تھا لیکن اس کے برعکس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مشرق سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے وہ ایسے لڑیں گے کہ دنیا میں ایسے لڑنے والے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے اور یہ جو کالے جھنڈے والے ہوں گے یہ بنی اسرائیل کی طرح آدھے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے بلکہ پورے کے پورے دین میں ہوں گے اور اللہ کے لئے مر جانے والے ہوں گے اور ان کی تعداد بھی بنی اسرائیل سے زیادہ ہوگی اور اللہ ان کو پوری دنیا پر حکومت دے دے گا پیارے دوستو اس پیشنگوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کے چالیس سال تھے لیکن ان سیاہ جھنڈے والوں کے اسی سال ہو سکتے ہیں اس حساب سے انیس سو ستالیس میں اگر ہم اسی سال کو ملا لیں تو یہ دوہزار ستائیس کے قریب قریب بنتا ہے اور امام مہندی کا ساتھ دینے والے بھی یہی لوگ ہوں گے اس پیشنگوئی کے مطابق امام مہندی دوہزار ستائیس یا اٹھائیس کے قریب قریب ظاہر ہوں گے پیارے دوستو حدیث کے مطابق دوہزار تیس سے پہلے پہلے امام مہندی علیہ السلام کا ظہور واضح ہے اور جغرافیہ اعتبار سے بھی دوہزار تیس سے پہلے پہلے ہی بنتا ہے دوستو آپ اس پیشنگوئی کے مطالق کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پیارے دوستو حضرت انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے یعنی میں حمزہ علی جعفر حسن حسین اور امام مہدی دوستو اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہی ہوگا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندوں پر تکیا لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامعہ مزد کے مشرقی کنارے پر جلوہ فروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی آپ اس کے ذریعے سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے امام مہدی علیہ السلام نہائیت توازو اور خوشخلقی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اے اللہ کے نبی ہماری امامت کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کریں گے کیونکہ آپ ہی اس امت کے امام ہیں اور یہ عزت اسی امت کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے پس امام مہدی علیہ السلام نواز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اقتدا کریں گے نواز سے فارغ ہو کر پھر حضرت عمام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی اب لشکر کا اندزام آپ کے سپرد ہے جس طرف سے چاہیں آپ حکم فرمائیں تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں بلکہ یہ کام بدستور آپ ہی کے ماتحت رہے گا میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہو چکا ہے پیارے دوستو حضرت امام مہندی علیہ السلام کا دور ایسا دور ہوگا جس کے اندر ہر طرف امن و امان ہو جائے گا اور جس طرح سے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو امن و امان سے بھر دے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا جس کی پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس وقت وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور ان کی حکومت چات سال تک برابر قائم رہے گی پیارے دوستو ان تمام تر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام چالس سال کے عمر کے اندر اندر ظہور فرمائیں گے اور پچاس سال یا پھر انچاس سال کے عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کی تدفین فرمائیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے تو ہمیں ان کی عطاعت کے اندر حق تعالی کے کلمے کو بلند رکھنے کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین